نمشہ دوستو سوالے تھا آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چل میں بات کرنے والے ہیں آج ہم پارس ڈیفنس کی دیکھیں اگر اسٹوک کی بات کرے تو آج کو ایک اچھی خاصی گراوٹ آج اسٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی دو سب سے بڑی یہاں پہ ریزنز بنتے ہیں جس کے قارن آپ کو سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اسی کے بارے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آپ یہاں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو بالکل لاشتر دیکھئے گا جتہ لیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو گراوٹ ہوئی اس کے پیشلے ریزن کیا ہے دیکھیں اگر میں آج کی بات کرتا ہوں تو راؤنڈ 4.26% کے گراوٹ ہے پیشلے پانچ دن میں دیکھیں 3% کی ریٹنز سے سٹوک نے دیا ہے وہی لاشت ون منس ایک اچھے ریٹنز سٹوک دوارہ دیکھنے کو ملے اور 22% جیسے سٹوک آپ کو ہائی پہ دیکھنے کو ملا ہے وہی اگر آپ بات کرتے ہیں سٹوک کے پیشلے 6 منت کی تو 6% کی ریٹنز دیا ہے اور لاشت ون یار کی بات کریں تو 9.32% کی ریٹنز ہے وہی پیشلے آپ پانچ سال کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 23% کی ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں جو گراوٹ ہوئی اس کے پیشلے کی ریزن کی تو دیکھیں اس کے پیشلے کا جو میلی میں پاس ریزن ہے سب سے پہلی بات کہا ہے اگر آپ یہاں پہ پی ریشو بھی چیک کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی کمپنی کے اب آپ کو ہائی جاتے ہو دیکھنے کو مل گئی راؤنڈ 65 کی پی ریشو ہے نورملی دیکھیں اگر آپ کوئی بھی سٹوک بائے کرتے ہیں اگر اس کی پی ریشو فورٹی سبب جاتی ہے تو وہ ایک آور باؤٹ یون میں چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ سیلنگ پریشر انکریز ہو جاتا ہے تو سٹوک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں گراوٹ کے تو وہ ایک چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اگر سٹوک فورٹیز نیچی رہتا ہے تو وہ ایک انڈر باؤٹ یون میں ہوتا ہے تو اس میں چانسز رہتے ہیں کہ جو سٹوک آپ کے پاس ہے وہ آپ کو جو ہے بائنگ دے سکتا ہے تو ویسا ہی کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے کہ جو پی ہی ریشو وہ تھوڑا سا کمپنی کا ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک سب سے بڑا ریزن جی ہے جس کے قارن آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے دوسرے میں بات کرتا ہوں تو وہ آپ کے پاس ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مارکٹ میں کافی بوٹیلٹی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے فلکٹویٹ دیکھنے کو مل رہا آج مارکٹ میں اچھی خاصی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ جو مارکٹ ہے وہ اپنے all time high کے دیکھئے اوپر جا کے جو اب آپ کو فیرسی reversal دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے کہ آج مارکٹ میں ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے قارن آپ کو میکسیمم سٹوکس میں ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ پارش ڈیفنس ہے کیونکہ اس کو پہلے ہی کچھ دنوں پہلے ہی کافی بڑا آرڈر جہاں پہ منشٹری آف ڈیفنس کی اور اسے دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھئے سٹوک کافی زیادہ اچھا آپ اس کو جو ہے اوپرال اپنے پورٹفولیو میں لانگ ٹرم کے اکرڈنگ لے کے جروع رکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا اور ایک جو سٹوک ہے وہی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کی لاسٹ ایک دن پہلے کیا آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں کی پارش ڈیفنس ہے سپیس ٹیکنالوجی سیٹ سائٹس ہوندھا درومیسٹک مارکٹ امیٹ سورنگ آٹو بک تو جہاں پہ دیکھئے اوپرال کافی زیادہ اچھی نیوزز نکل کے بھی آرہی اوپرال سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے آپ ڈیفنیٹلی یہاں پہ لونگ ٹرم کے اکورڈنگ اس میں بائی کر کے چلیے لونگ ٹرم میں جو سٹوک کافی زیادہ اچھا اور آنے وال ٹائم میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے ریٹنز دے سکتا ہے بھئی اگر آپ کمپنی کا میک سٹارٹ بھی چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ٹوانٹی تھری پرسینٹ کے ریٹنز دیئے ہیں بھئی اگر آپ پچھلے کچھ ٹائم کی بات کریں تو سٹوک نے کافی زیادہ اچھی لونگ ٹرم کے اکورڈنگ کافی زیادہ بیسٹوک آپ دیفنیٹلی یہاں پہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے اس کو ہولڈ کر کے چلیے لونگ ٹرم میں کافی زیادہ اچھے ریٹنز دے سکتا ہے کیونکہ کمپنی کافی اچھی ہے فانچلی وائز وی ان فنڈامیٹلی وائز وی تو دوستو اس کے بارے میں بھی ہم لاسٹ ٹائم جو ہے ویڈیو کور کر چکے ہیں جس میں کمپنی کے فنڈامیٹل و فانچلی ہم نے کافر کیا تھا تو اگر ایک بار فیر سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے وہ ویڈیو ویڈیو ویلکل باپس لے کے آئے تو جبور آپ کے لئے کہ آپ فیر سے ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی دیکھیں دوستو اگر آج کی ویڈیو کا مین پرپس کی بات کریں تو یہاں پہ کافی کوشن مارکس آ رہی تھی کہ آج جو آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے وہ کیوں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کا بیسیکلی ریزن جائی ہے کہ ایک ہمارے پاس جو کمپنی کا پی ریشو وہ کافی ہائی جا چکا ہے جس کے کارن وہاں پر ایک سیلنگ پریشر آج نجر آیا ہے سیکنڈلی مارکٹ میں ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا ہے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے کارن گراوٹ ہوئی ہے باقی سٹوک کافی اچھا ہے آپ اس کو لانگ ٹرم کے روڈنگ ڈیفنیٹلی ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں باقی دوستو انویسٹمنٹ سے پہلے ایک وقت خود بھی آپ ساری چیزوں کینیلیسز کر لیجئے گا باقی اگر آپ کے اس کے علاوہ بھی کوئی کوئی قویری رہتی ہے تو آپ ہمیں جرور کمنٹ کیجئے اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو ہمیں سبسکرائب کیا دیجئے بیل آئیکن کو دوانا مد بولیے گا دنیا وار